جی اسلام علیکم ناظرین پریکی نیوز ویدہ انشنازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا حوث سیدہ انشنازی آزر قدمت ناظرین پاکستان کی تاریخ میں ایسی بہت کم خبریں آتی ہیں جیسی آج خبر آئی اور میرے پاس اس کی تمہید بتانے کا وقت نہیں آئی کیونکہ آپ کو پتا ہے فیض امید گرفتار ہوئے کیوں گرفتار ہوئے جو بتایا جا رہا ہے ایسے گرفتار نہیں ہوئے اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے اور میں آپ کو کچھ شاکن قسم کی تفصیلات دینا چاہتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ جو میری ویڈیو ہے دس بارہ منٹ کی یہ زیادہ تار اس پہ گزر جائے کہ جی کیا ایس پی آر نے کہا کیسے آگے معاملات چلیں گے کوٹ مارشل ہوگا یہ وہ لیکن میں کچھ ایسی آپ کی انفارمیشن دینا چاہتا ہوں جو آپ کو کسی جگہ سے کم ہی ملی ہوگی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ایکسکلوسیف خبر دینے میں ہم ایک قدم آگے ہیں سب سے تو اب یہ جب آویی لائک سنیں گے تو اس کے بعد صرف خود آپ انیلسز کی دیا گیا کہ کیا یہ خبریں آپ کو کہیں اور سے ملی یا نہیں ملی سب سے پہلے تو جی فیض امید آج گرفتار نہیں ہوئے پہلی خبر آپ کو دے دوں جلدی جلدی صرف خبریں دینی ہے میں نے اس میں تحیہ کرنے ہی نہیں آج آج تحزیہ نہیں آج خبر دینے کا ٹائم ہے فیض امید آج گرفتار نہیں ہوئے خبر آ جائی آئی ایس پی آر نے آئی ترستی کی میرے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ لیٹین اینڈ جنرل فیض امید سابق ڈی جی آئی ایس آئی جن سے پاکستان تاریک انسام نے بہت فیض حاصل کیا اور خاص کر کے اگلے آرمی چیپ کے سب سے بڑے امیدوار تھے وہ تین دن پہلے گرفتار ہوئے ہیں اور تین دن گرفتاری ہونے کے بعد یہ بات سامنے لائی گئی ہے کہ فیض امید کو کوٹ مارشل کیا جا رہا ہے اور ان کو گرفتار تحویل میں لے دیا گیا ہے اب جناب بات جہاں پہ نہیں رکھتی اچھا یہ ذرا تھوڑا سا نا یہ بتا دیں یہ پیغام چس کے لیے ہے کسی کے لیے پیغام ہے بھائیان اگر آئی ایس آئی ڈی آئی ایس آئی نہیں پائی سکتا نا کہ تُس ہی کڑے باغ دی بھولی ہو تُس ہی کی سوچ رہے ہو تُس ہی کی ویچ دے ہو تو دوسری خبر آگے جا کے آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب فیض امید نے کچھ انکشافات بھی کیے ہیں انکشافات یہ آگئی کہ کچھ یوٹیوبرز جو مال لیتے تھے فیض امید سے فیب جنریشن وار والے وہ کچھ یوٹیوبرز کے نام بھی سامنے آیا کہ بھائیان وہ ان یوٹیوبرز کو مسئلہ نہیں آئے جنہوں نے گاجرہ نہیں کھائی ان یوٹیوبرز کو مسئلہ ہے جنہاں گاجرہ کھا دیا انہوں نے ٹیڈویچ پیڑ ہے تو انہوں نے نام بتایا کہ جی فلا 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 اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ ہے پکڑے تو وہ ٹاپ سیٹی میں گئے ہیں تو یہ یوٹیوبرز کا نام کہاں سے آگیا تو چلیں پیچھے چلتے ہیں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پر چلتے ہیں پریس ریلیز کا دوسرا حصہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیض امید نے ریٹیرمنٹ کے بعد بھی کچھ ایسے کام کیے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے جو کہ خلاف عرصی تھی آرمی ایکٹ کی تو بھائی وہ کیا کام تھے یقینی طور پر وہ کوئی انہوں نے یہ تو نہیں کہ کوئی کرسی بنا رہے تھے اور انہوں نے وہ غلط کیا تو وہ کام یہ تھے کہ جو سوٹ ان کو نہیں کرتے تھے یعنی جو انہوں نے حلف لیا تھا اس کے مطابق نہیں تھے یہ ریٹیرمنٹ کے بعد کی بات کروں ریٹیرمنٹ سے پہلے ٹاپ سیٹ لیا ہے دوئی سو میں پریسٹ لیز کو دیکھئے گا میرے پاس جو انفرمیشن ہے مزید وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ریٹیرمنٹ سے پہلے ٹاپ سیٹی ہے ریٹیرمنٹ کے بعد انہوں نے کیا کیا ایک تو یوٹیوبرز جلدی جلی آگے خبر جچیز جن کے ساتھ فیض امید رابطے میں تھا جن کو کہا یہ فیصلہ وہ فیصلہ یہ اس طرح وہ جو شوکت جزی صدیقی نے بتایا تھا کہ بھائی میرے گھر آیا تھا کہتا تھا کہ دو سال کی مہنس آئے ہو جائے گی تو وہ جچیز بھی سامنے آنے والے ہیں یعنی وہ جچیز سامنے سے مراد حیض امید کی کوئی سٹیٹمنٹ بتا نہیں آیا اب یہ دیکھیں آپ رمضانی صاحب تو کچھ بھی بتا رہے تھے لیکن آپ رمضانی صاحب کو ذرا میں نے سائی پہ رکھا تو جچیز کے نام بھی آ سکتے ہیں کہ جو حیض یاب ہوتے رہے بڑا کچھ کرتے رہے اور وہ بڑے انقلابی جچیز اور بڑے جناب کبھی وہ مارشلہ کے ہمیں یا کبھی کچھ اور کبھی انقلاب کے ہمیں تو جناب صرف یوٹیوبر خطرے میں نہیں آیا وہ جچیز جو پیرول پہ تھے یعنی پیرول مراد جن کو انہوں نے لگوایا تھا وہ تو جو نہیں تھے ان کے پیرول پہ یہ ان کے ساتھ نہیں تھے بیز امید کے ان کو تو انہیں گھر جانا پڑتا تھا ان کے کہنا پڑتا تھا ساڑی محنت نزایا کرو تو کچھ وٹس ہے والے تھے بڑی بڑی پوزیشنوں پہ ابھی ہے تو ان وٹس ہے والے ججز کا بھی ٹائم برانے والا ہے کہ وہ بھی چیزیں سامنے آ جائے گی اچھا صرف یہاں پہ یہ نہیں ہونے والا یہ ایک حصہ ہے جنرل ویہ زمین یہ جو میں بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو انٹیروگیشن کیا جا رہا ہے نو مئی کے حوالے سے یہ بالکل آپ درست سمجھیں نو مئی اب آپ سوچیں گے کہ فیض امید تو جنرل ہی نہیں تھا وہ تو ریٹائر ہو گیا تھا اس کا نو مئی سے کیا تلق بھائی فیض امید کی ملاقاتیں مختلف سیاستدانوں کے ساتھ فون کالز بڑا ڈیکٹا کٹھا کیا جاتے ہیں آرمی میں تو ایک فوجی میں آت بغیر ثبوت کے نہیں ڈالا جاتا تو یہ تو ڈی جی ہی ایس ای ایکس تھا یہ تو اس کے تو بڑی عرصے تک یہ مطلب نہ گرفتاری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں رکتی رہی ہے اچھا اس کو ذرا آگے جانے سے پہلے نو مئی والا ایک اور خبر آپ کو دے دیں فیض امید صاحب نے میرے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ شباہ شریف سے ملاقات کی کوشش کی اب کچھ لوگ یہ سنے گئے شباہ شریف وہی جو آرمی کتنے قریب اور وہ کیسے انکار کرسے اگلی خبر سنے اس نے انکار کر گیا میں نے نہیں مل تو آپ سوچیں گے ہیں فیض امید سے ملاقات شباہ شریف کیسے انکار کرسکتا ہے تو بھائی جان کیا شباہ شریف نے انکار پھر کیا ہوا کہ شباہ شریف کی کابینہ کے کچھ لوگوں سے فیض امید نے رابطہ کیا وہ نے کہا میری میاں صاحب نے ملاقات کرا اتا چالیا تھا نا گرفتاری قریب ہے ہمارے سورس اتنے ہے تو اس کے تو زیادہ سورس ہے نا اس کے تو وہ بھی سورس ہے جو میجر پاکٹ میں پین راکھ کے پی ام کی جاسوسی کر رہا تھا یعنی کیمرہ لے کے پی ام کی جاسوسی وہ ارسلان میجر اس کے ساتھ تھا اور وہ فیض امید جب باولپور تھا تو اس کے ساتھ رابطے میں تھا تو وہ آپ خود سوچ لیں کہ اس کے سورسز اس کا حساب کتاب کتا تھا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میری صاحب سے ملاقات ہو جائے اور کسی طرح اس کی گرفتاری تال جائے وہ کوئی درمیانی رستہ نکالے یہ اسی طرح درمیانی رستہ تھا جیسے فیض امید نے کوشح کی کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کروں اور انہوں نے ایک پیغام بھی بھیجا جب آرمی چیف کی دور لگی ہوئی تھی وہ نے کہا کہ جو کچھ میں کر رہا تھا اپنے اوپر والے کے حکم بھی کر رہا تھا اوپر والا برات جرنل باجوا تو میرا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے آرمی چیف بنایں میں آپ بہترین سروسز دوں گا یہ مطلب ان کا کہنا تھا بہترین سروسز سے مطلب کہ میں آپ کو پوری طرح کاموں ڈیٹ کروں گا مجھے آپ آرمی چیف بنا تو جو بندہ یہ میں سے بھیج سکتا ہے اور اس کی انہوں نے تردید بھی نہیں کی اور جو نون لیگ کے ذرائع ہیں اور جو وچھلے ذرائع تھے انہوں نے کنفرم بھی اس کو کیا جو بندہ یہ کر سکتے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اپنی گرفتاری بچنے کے لیے شباہ شریف کو رابطہ نہیں کر سکتا تو جناب اعلی انہوں نے شباہ شریف سے بھی رابطہ کیا اب دوبارہ نو مہی پہ آتے ہیں نو مہی سے پہلے چلے ایک اور اب آج میرا دل ہے کہ چھ ساتھ وی لاگ کی خبریں آپ کو اکٹھی تھے اب وہ دس دس وی لاگ نہ دیکھنے پڑے میرے بھی پانچ وی لاگ نہ دیکھنے پڑے آج بڑا دن ہے پاکستان میں یقینی طور پر یہ بڑی کاروائی ہویا تو میں نے کہا وہ جیسے سیل نہیں لگتی کہ جناب چودہ گست آگیا ہے اید آگئی ہے ایک کے ساتھ ایک فرید تو میں تقریباً ایک وی لاگ کے ساتھ پانچ وی لاگ فرید دے رہو پانچ یعنی پانچ وی لاگ کی خبریں سے ایک وی لاگ میں دے رہو اب جناب علی جنب ہے تو یہ کہیں گے اور انہوں نے کہا بھی ہے بیسے کہ جناب یہ جو مجھے زیادہ میرے اکامات تھی یہ اکامات تو میں پی ایم صاحب کے مان رہا ہوں سوری پی ایم کہہ رہا ہوں سیو ایس کے مان رہا تھا آرمی چیپ جنب کمر جاویت باجوا صاحب جو مجھے اکامات دے رہے تھے میں اس کے مطابق جا رہا ہوں بھائیان معاملہ وہاں پہ بھی کافی گمبیر ہے باجوا صاحب کے حوالے سے اب تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ باجوا صاحب چیف ہے اور باجوا صاحب کے سسر جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہیں انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ باجوا صاحب کو مطلب کاموڈیٹ کیا ہے تو باجوا صاحب کے سسر ایکٹیو ہے تو اگر فیض امیر پکڑا جا سکتا ہے تو پھر ہالی کہو تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن اب معاملہ کہاں پیڑا ہو گیا ہے معاملہ یہاں پیڑا ہو گیا ہے کہ فوج ہمیشہ اپنے چیف کی تھوڑی سی اور طرح سکیئر کرتی آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب تھے جب فانسی کی صدا ہوئی تو کیا ہوگا مشرف صاحب کو کیسے ایف آئی سی لے جایا گیا مشرف صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا مضاہر علی اکبر میں کوئی آپ تو ریٹائر ہو گیا اس طرح کی چیزیں مینر کی گئے تو جنب باجوہ کا تھوڑی سی ایکسپچن آئی لیکن موجودہ علاق میں ابھی کچھ ماہ بعد جنب باجوہ کے دو سال پورے ہو جانے ہیں ویسے وہ بھی بڑا تماشا لگنا ہے اگر انہوں نے انٹرویو دینے چھوڑ کی ہے ابھی تک تو جنب باجوہ آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ فرانس والی توگر کے بعد آپ کو نظر نہیں آئے تو اس کے لیے کوئی وجہ ہے اور وجہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیوں نہیں جنب باجوہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بندہ کیوں نہیں نظر آتا گھر بھی ہوتا ہے زیادہ ٹائم گھر پہ ہوتا ہے یعنی سارا ٹائم ہی گھر پہ ہوتا ہے اور پھر کچھ وقت بندہ نکلتا بھی ہے لیکن اگر بالکل نظر نہ آ رہا ہوں ہر وقت گھر پہ ہوتا ہے سمجھ جائے نا کیا وجہ ہو سکتا ہے اچھا جی اب یہ یہاں تک کانی ہوگی اب تمہارا میں واپس نو مہی پہ آتا ہوں میں نے کہا یہ ذرا جنب باجوہ والی بھی بات آپ کو خبر دے دوں جو پوری ایک وی لاگ بنتا تھا اب جنب نو مہی کے حوالے سے جو ہیں جنب فیض ان کے رابطے پکڑے گئے ہیں رابطے پکڑے گئے ہیں وہ رابطے میں تھے پاکستان تاریخ انصاف کے لوگوں سے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ سورسز تو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پلاننگ میں بھی جنرل فیض حمید شامل تھے اور جنرل فیض حمید آپ کو بتائے ابھی ریٹائر انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لی تھی اس کی بھی ایک قانی ہے یہ بھی ایک پورا بھی لاگ ویسے ہے جنرل فیض حمید نے کیوں ارلی ریٹائرمنٹ لی تھی اور کیا وہ چیزیں تھی جو ان کے سامنے رکھی گئی اور اب دیکھیں نا ایک وٹ مارشل ہوتا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد اور ایک ہوتا ہے دوران سروس وہ دیکھ رہا کچھ لوگوں کیوں گے نا ایک ارلی ریٹائرمنٹ کور کمانڈر منگلہ نے ملی نا اب ذرا کورکوڑکوں کو آپس میں ملائی کے گناہ وہ ایک جائی صاحب کی جو کور کمانڈر لاور تھے نو مہی کو ان کے گھر کے سامنے ایک جائی صاحب کا بھی سکارڈ کھڑا تھا وہ بھی غالباً جائی صاحب اور وہ بھی کور کمانڈر جو ہے وہ بھی کہاں گئے اور ابھی نو مہی میں کافی ثبوت آگئے جنرل فیض کے پر کہ جنرل فیض یوٹیوبرز جاج باجوا اس کے بعد نو مہی اور عمران خان اب عمران خان جو میں پہلے کہہ رہا تھا اب یہ نا سمجھیں کہ جناب اگر اگلوں نے نا ٹانگ دیا نا ٹانگ ہی دیا نا مطلب کورٹ مارشل کا یا ڈی جی آئی ہے ایک وقت میں سب سے طاقتوار ترین شخص ایک کال کرتا تھا نا مجھے یاد ہے میں گور کرتا تھا تاریخ انصاف کی حکومت کو پی ایم عمران خان کو مجھے یاد ہے کہ عمران خان کے وزراء کو ڈریکٹ کال کرتا تھا جنرل فیض عمید اور وہ کہتا تھا کہ جناب چون کر دیں یہ فیصلہ ہے جنرل فیض عمید کے لوگ ایک کال پہ اتاروں میں لگتے تھے ایم پی بان پندرہ ہزار تنخواہ اٹھارہ ہزار سوری پندرہ لاکھ تنخواہ میں تو کیونکہ ورکر صافی ہوں تو جو صافی ہو کہ ابھی میں تنخواہ سن رہا تھا میرے موہ سے ازار نکل گیا پندرہ لاکھ اٹھارہ لاکھ پچھیس لاکھ تنخواہیں جناب فلانا منیج کر دیں اب ٹاپ سیٹی والی کہانی میں میں جانا نہیں چاہتا وہ بھی تو جا کے اس کی مالک جو ہے اس کے سر پہ بندوق راکلینا کہ یہ ہمیں دے دو اس کو دے دو اس کو دے دو یہ سارے یہ اب تمہارے کا اس ایک سوسائٹی ہی نہیں ہے سپریم کورٹ میں آپ دکھایا تو یہ ہی کیا ہے اٹھار سیٹی میں اب آگے جو پریس ریلیز کا دوسرے سا جس میں کہا گیا ہے کہ جناب اس کے اندر بہت ساری ریٹائرمنٹ کے بعد کیا اٹھار سیٹی ریٹائرمنٹ سے پہلی والی چیز ہے جو پریس ریلیز کا دوسرے سا ہے کہ ایسے ایکٹ کیے جو ریٹائرمنٹ کے بعد کیے جن پر کورٹ مارشل بھائی کبردہ چیز اب جناب علی اگلا سٹیشن اڈیالہ والے کمیلٹی کو یہ بھی خبر میں نے کہا پوری تمید باندے بغیر آپ کو بتا دوں کیوں کہ اگر اصاب نے چرنیل ہو نہیں نہیں چڑھے آپ آئی جان نو میج پھر چڑھنا سا تو انہوں بھی ہوئی گئے اب ملٹی کوٹ سیولین ٹریال والا کیس جو ہے وہ عدالتوں میں پڑھا ہو گیا وہ سارے معاملات آپ نے دیکھے اس پر سٹیارڈ لیکن بھائی اڈیالہ اللہ آپ آئی جڑا کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہو گیا علیمہ خان کہا رہی ہے سپہ سلہر وہ یہ آسم منیر سے لے کہ سپہ سلہر کا سفر اور یہ کہ جی ملک کو تباہ کر رہا ہے اور میری بیگم کو مارنا چاہتا ہے اور مجھے مارنا چاہتا ہے وہاں سے سپہ سلہر کا سفر ہمیں نہیں ہوا رائی ملٹی کوٹ پہن دی گئے رائی ملٹی کوٹ پڑھی ہے تو یہ سپہ سلہر والا سفر ہو گئے تو بھائی جان اور آج جو ہے آج کی رات بڑی مشکل ہے پاکستان تاریخ انصاف والوں پہ آئی کی رات بڑی مشکل ہے پرو پاکستان تاریخ انصاف ججز پہ آئی کی رات بڑی مشکل ہے پرو پاکستان تاریخ انصاف یوٹیوبرز پہ اینکرز پہ اور کچھ اور جگہوں پہ بھی کچھ لوگ ہیں ان کے لئے بھی بڑی مشکل ہے ان کے لئے بھی جنرل فیض کے ذریعے بڑا کچھ سامنے آنا والا ہے لیکن یہ مشکل کیوں ہے اس لیے ہے کہ وہ جنرل فیض کے بنائی ہوئے لوگ تھے وہ ججیز وہ یوٹیوبرز وہ اینکرز جو بتاتے تھے کیوں جنرل فیض نے یہ کہہ دیتا وہ پلان تھا نا پندرہ سالہ پلان کہ جناب باجوا صاحب کو ایکسٹینشن تین سال کے اور ملے گی تو وہ جائیں گے اور پھر فیض عمید صاحب آ جائیں گے ایک سال کی باجوا صاحب کو پھر فیض عمید صاحب تین سال آرمی چیف رہیں گے تو دوسری بار تین سال کے ایکسٹینشن اور خان صاحب ایک بار الیکشن جیتیں گے اور پھر اپلا الیکشن خان صاحب جیتیں گے تو یہ دوزار تیس سے آگے تین تیس والی جو پلان تھا نا وہ تین تیس والا پلان جو ہے وہ تقریباً آرموس وہ پلان جو ہے وہ فیل ہو چکا صرف پلان فیل نہیں ہوا بلکہ وہ اس کے کردار جو ہے وہ بھی گرفتار ہو رہے ہیں اور بہت سارے ہونے جا رہے ہیں کردار میں کوئی ان کی بار نہیں کہہ رہا جو آگے کام کرنے والے لوگ تھے وہ جو پیاتے تھے ان کی بار نہیں کہہ رہا کردار جو اس کو چلا رہے تھے کسی دی ساس تکی سے دس سورہ تکی سے نہیں دی تکی سے مطلب کرش تھے نا کوئی بیٹی کے کہنے پر فیصلے کروا رہا تھا کوئی کسی کے کہنے پر فیصلے کروا رہا تھا تو یہ وہ کرش ہے وہ پکڑے جانے والے ہیں آئندہ بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں لیکن جاتے جاتے آخری بار جو یوٹیوبر کہتے ہیں پرو پی ٹی آئی مین کے فیض بلان فیف جنریشن وار والے سیدھا بتا دی وہ یوٹیوبر کیا کہتے ہیں وہ اپنے بیوز بڑھانے کے لیے خان بڑی گیم کر رہا ہے خان کو بڑی گیم کر رہا ہے اب خان کی ریسنٹ گیم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس پہ ویلا ختم کرتا ہوں خان کی گیم کر رہا ہے خان نے جناب جیل میں بیٹھ کے ساروں کو تباہ بیٹھ گئے یہ خان کہاں بھی تھا خان وزیراعظم تھا خان نے وزیراعظم بڑی بات کر دی اب آخر میں کیا ہے کہ خان نے اپنی بیوی کو پکڑا کے وہ خان نے بڑی بات کر دی اور پوری پارٹی دباہ ہوگی خان نے بڑی گیم کر دی اور آخر میں خان نے اتنی بڑی گیم کی اتنی بڑی گیم کی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈی ڈی آئی ایس آئی نوبی پتہ آ دیتا وہ بھی ان جیل بچے جیل مطلب ملٹری کا سٹیڈی میں آیا ملٹری نے پکڑیا تھے یہ خان نے بھی گیم کر دی خان کیا گیمیں کیا جا رہا ہے بھائی جان ایک خان چڑھان کے پھندے اور اس ویلے بھی کہہ رہے ہو خان نے کیا گیم کر دی وہ پھندہ کھلا تھا وہ خان نے اس طرح اس پھندے میں گیا تو بھائی جان ویوز کے چکر سے نکلے حقائق کو دیکھیں اور حقائق کو سمجھیں